سب کو چھوڑا گست منانی چاہیے پچھلے دس دنوں سے لوگوں کا جوش و دس با ہے پاکستان زندہ بات میں نے بچہ کے لیے بھیج لیے اور پونیاں کو غیرہ لیے پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات چھوڑا کو یاد رکھنا چاہیے اپنے آزاد قوم ہے جو ہے ہمیں شاہ خوششی کے ساتھ بناتی ہیں پاکستان ڈینڈابات پاکستان ڈینڈابات پاکستان ڈینڈابات جیگرد نے منانا چاہیے سب کو صرف یہی ہے زندابات پاکستان یعنی یک جیدی کا مسائرہ کرنا چاہیے زندابات پاکستان ڈینڈابات زندابات سر پاکستان ڈینڈابات کیا میں اپنا ٹنٹو آدم میں جو سے خروش دیکھا جا رہا ہے چلگ اس کا سب نظر آری ہوگی آپ کو تو پاکستان بھائی چارہ قائم کر رہے جان دے کے بھی حفاظت کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا مذبان وسیم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں وک نیوز ناظرین چودہ اغسط کی آج رات ہے یعنی کیا تیرہ اغسط ہے اور کل ہے چودہ اغسط آپ دیکھ رہا ہوں گے میرے بیک گراؤنڈ پر تھوڑا دکھا بھی دوں کہ کانو میں کتنا رش لگا ہوا ہے کہ یہاں پر لوگ جو ہے خریداری کرنے کے لئے آئے ہیں جھنڈے خرید رہے ہیں بچوں کے بیج خرید رہے ہیں سوٹ خرید رہے ہیں مقتلی قسم کے چیزیں خرید رہے ہیں تو آئے ذرا میں بھی آپ کو یہ بزار بھی دکھاتا ہوں اور ساتھ ساتھ لوگوں سے باتشیت بھی کریں گے آج ہے ذرا دکھاتا ہے کہ آئے یہ اسٹال وگرہ سارا آپ دکھائیں یہ ذرا یہ ذرا میں آپ کو اسٹال دکھاتا ہوں در ایک بھائی موجود ہیں اسٹال زندہ بات دیکھ رہے ہیں کہ چاروں طرف میرے جو نہ نہ سیرے بچوں کا رش ہے بلکہ لیڈیز کا رش ہے ساتھ نے جتنے بھی ان کے اسٹال ہیں تقریباً ختم ہوتے جا رہے ہیں لوگوں رش تھوڑا ختم دن ہے کل اور خیدر یا آج ہو رہی ہے کیسا میسے ہو رہا ہے کیا کہیں گے کیا میسیج ہے عوام کے لیے عوام کے لیے میسیج یہ ہے کہ سب کو چوڑا گست منانی چاہیے پاکستان کے آزادی کا دن ہے اور ہمارے بچوں کا جو شک روش ہے اس لیے ہم بھی آئیں اور ہم بھی منائیں گے بچوں کے ساتھ منائیں گے پاکستان زندہ بات بس یہ جذبہ عبالوطنی ہے لوگ اتنی پریشانی کے عالم میں بھی پریشان ہیں لوگ سارے لیکن پھر بھی خریداری بچوں کا شوک پورا کر رہے ہیں آپ دیکھ لیں کتنا رش ہو رہا ہے خریداری لوگوں کی کم نہیں ہوئی ہے الحمدللہ پچھلے دس دنوں سے لوگوں کا جوش و جذبہ ہے اور وہ مسلسل خریداری کر رہے ہیں ایتنی مہنگائی کے باوجود عثمان غریب کہنا ہے کہ نا میں لوگوں کا جذبہ دیکھنے کا بلے کابلے دی دے پاکستان زندہ بات 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 باہدان کیا کہیں گے کیسا رش ہے آرہے ہیں لوگ خریداری کرنے ہیں ماشاءاللہ خریداری بہت اچھی چل رہی ہے آخری دینے کچھ لٹا دے نا ایسا نہیں ہے گھر لے واپنے سب لوٹا کے جائیں گے سستا جتنا سستا بھی بیچ رہے ہیں اور کسٹمر کو اپنے ڈیلی پی دے رہے ہیں انشاءاللہ یہی ہے کہ انشاءاللہ جنتی ختم ہو جائے مال اپنے گھر جائیں ریٹ کیسے ہیں صحیح ہیں صحیح دے رہے ہیں صحیح ہے بالکل میں نے بچوں کے لیے بیج لیے اور پونیاں وغیرہ لیے کون سے بچے آپ کے ساتھ رہے ہیں آئیشہ آئیشہ پاکستان زندوار کیا لینے آئیے کیا لیا دیکھوں بیچ بیچ پانی یہ دیکھیں یہ بچوں کی پونیاں ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ اس بیج لیے ہیں انہوں نے بچوں نے بچوں نے چوڑیا وغیرہ بھی لے لیے ہیں یہ بچے بھی دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے سارے چیزیں یہ بچے بھی ساتھ ہیں پاکستان زندوار پاکستان زندوار پاکستان زندہ بڑھ ہمڈے پوں پوں مجھا رہے ہیں سو روپے کا سٹ لگا آیا دو سوالہ سو روپے میں دائیسووالہ دو سو روپے میں سیل کے ساتھ ختم کر رہے ہیں پاکستان زندہ بڑھ بچوں کو بیج بڑھا جنالے آئے تھا اچھی لگ لئی ہے اچھی لگ لئی ہے پاکستان زندہ بڑھ سر میسیج یہ دیں گے پاکستان زندہ بال اور یہ ہے کہ جو سے خوص سے پاکستان کی ازادی کے لیے دن بنایا جائے اسی میں ہم سب کی خوشی بھی اور محبت بھی ہے پاکستان زندہ بال یہ کہ شکر کا خدا دالہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم کو پاکستان وقت نحزیر ہم کو دیا اس قربانی کو یاد رکھنا چاہیے پر آج کا یہ دور ہے ہم نے وہ قربانی بھلا دی ہے بس شو شاہ میں اس کے اندر باجے باجے یہ وہ ہم نے اس فلسفے کو اس قربانی کو بھول گئے دو اگر پڑھنی چاہیے کیا خیال ہے وہ تو پڑھنی چاہیے بے شک شکرانے کے دور چاہیے اور ان شہدہ کو یاد رکھنا چاہیے اپنی دعا ہوئے اندر جنہوں نے قربانیاں دے کے ہمیں پاکستان آزاد پاکستان زندہ بال چھٹی گوڑو اور خوشیاں مانا اور گمو فرو عشق کرو پاکستان زندہ بال ایسے یہی ہے کہ بہت ایماندار کے ساتھ آزادی بڑی مشکل سے ملتی ہے یہ ہماری آزادی کے دن ہے آزاد قومیں ہمیں شاہ خوشی کے ساتھ بناتی ہیں اللہ تعالی کوشش کریں کہ ایماندار کے ساتھ زرہ زرہ خدمت کرسکے پاکستان پاکستان زندہ بال پاکستان زندہ بال انہوں نے کوئی رہائت نہیں کری ہے کتنے کا بھی دیرے ہیں چانس روپے کے دیرے ہیں زرہ سا بیجیے آپ کتنے کا لیں گی پتا ہے بیس روپے کے دیرے ہیں اور کتنے کا لینا میرے بانی یہ بیس روپے کے بیجیے پچال کے بیجیے بجی شکریہ دا کریں گی تینکیو یہ بچوں کے لیے باجے رکھے ہیں پاکستان زندہ بال اللہ یہ جو سٹال لوگوں نے لگائے میں یہ ماشاءاللہ vip چلا اللہ کا شکر ہے پاکستان زندہ بال پاکستان زندہ بال پاکستان زندہ بال اچھا یہ باجوں کا بڑا سٹال لگائے باجوں سے بات کرتے ہیں باجے والے سے بات کرتے ہیں دیو خبر باجے کے چل رہے ہیں باجے ماشاءاللہ سے ایسے چلتے ہیں چوڑا گچھ پہ کہ ملک کو انا آزاد کرا دیتے ہیں پاکستان زندہ بال اچھا دیں گے پاکستان زندہ بال پاکستان زندہ بال ماشاءاللہ زبردارشی پولیشن ہے اللہ کا شکر ہے کیا میسے دیں گے پاکستانی عمام کو آزادی کے دیں گے خوشی کا دین ہے مانانا چاہیے سب کو دل اور خوشی سے محبت ہے باتو ہم یہی بولیں گے سب کو محبت ساری بڑھ دیں کچھ رکھ لیں نہیں نہیں سب باتو جو ہے پاکستان زندہ بال یہ لوگ اس طریقے سے بھی لگا کے بھی جنا بات کر رہے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے لوگ پچھئے بچوں کا ماس ہے محبت ہے زندہ بال پاکستان آزادی کے دن کیسے منہیں آزادی کے دن یہاں کے رہنے والے تمام جتنے بھی پاکستانیوں ان کو جوش و خروش سے منانا چاہیے اور آپس میں یعنی یک جیتی کا مسائرہ کرنا چاہیے اس دن کے اوپر جیسے ایک بریڈ فارم کے جمع ہونا محبت ہے سفاکس رہے ہیں بلکل ہے سیند محبت اور محبت اتنی ہوگا کسی کو فیل نہیں ہوگا ہمارے اندر کوئی قومیت کا بھی مسئلہ ہے پاکستان زندہ بال پاکستان زندہ بال پاکستان زندہ بال زندہ بال زندہ بال پاکستان زندہ بال کیا مسیح دیں گے عوام کو یہ کہ مل جولکر ہے اور اپنا خیال لگے اور دوم دھام سے بنائے دوم دھام سے بنائے بچوں کا باجے دلائیں بچوں باجے باجے دلائیں محبت کرو پاکستان زندہ بال پاکستان زندہ بال پاکستان پاکستان زندہ بال یہ عوام کے لئے میسیج یہ ہے کہ اتنی مہنگائی کے باوجود بھی الحمدللہ کے پاکستان میں اپنا ٹنڈو آدم میں جوش و خروش دیکھا جا رہا ہے چولا گس کا اور الحمدللہ ایسی ہر سال اس سے بھی بڑھ کے ہو جاتا ہے انشاءاللہ پاکستان زندہ بال اس اسٹال پہ ہر وہ چیز موجود ہے جو پچے کو بوڑے کو جوان کو لیڈیز کو مرد کو جو چاہیے ہیں پاکستان کے جھنڈے وغیرہ جو بھی ہے بہت اچھا لگ رہا ہے اور بہت اچھا روجان ہے بہت پیارا ہے ماشاءاللہ سے عوام کو کیا میسیج دیں گے آزادی عمل پاکستان زندہ بال پاکستان زندہ بال شیر کے ایک بہتی موجود اور زبردست شخصیت موجود ہے یہ بھی خریداری کرنے کے لئے ان سے بات کرتا سلام علیکم السلام بہت بہت خوشی کی بات ہے کل چودہ آگست ہے ہماری آزادی کا دن ہے اور بچوں کو لے کر رہے ہیں بس خریداری وغیرہ کروانے کے لئے کل چودہ آگست ہے اور تیرہ آگست ہے کیا کرنا ہی ہیں شوپنگ کرنا ہے کلی شوپنگ کیا لی آپ ہیرپین وغیرہ لیے ہیں اور منافر مغیرہ لیے ہیں زندے لیے ہیں پاکستان زندہ بات شوپنگ کرنا ہے کس چیز کی چودہ آگست کی چودہ آگست دکھائیں جنڈے ہوں نے دکھائیں نکالے کے دکھائیں دکھائیں عریبہ نے بڑی دوم دامتے شاپنگ کی یہ زندہ لیا ہے انہوں نے اور ساتھ میں یہ بیجز وغیرہ ہیں سب نظر آری ہوگی آپ کو تو پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات ہم یہی مجھے تھے کہ آمن اور محبت سے رہے پاکستان ہمارا ملک ہے بھائی چارہ قائم کرے نفر دو دور کرے پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات ہمارے بڑوں نے قربانیاں دیکھ کر جو ہے پاکستان جو نے آسل کیا تھا انشاءاللہ ہم اس کی اپنی جان دے کے بھی حفاظت کریں گے انشاءاللہ پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات پاکستان پاکستان سر میں سے جئے ہم آزاد ہیں اس سے بڑی اور کیا بات ہے پاکستان زندہ بات زندہ بات الحمدللہ پاکستان ایک آزاد ملک بن گئے اللہ ککرم الفضل سے ہیں اور ماشاءاللہ آپ کے سامنے یہ کچھ سے تیاریاں وغیرہ چبھی ہیں پاکستان زندہ بات میں کیا کہیں گے بس یہی بولوں گا پاکستان ایک اللہ کا شکر ازاد ہو گیا ہے پاکستان زندہ بات آشاء ناظرین آپ نے دیکھا ماشاءاللہ اس سے جلانی سٹریٹ کے اندر اتنے اسٹال لگے ہیں کہ حد سے زیادہ لیکن اسی کے ساتھ یہاں پر آپ نے رش بھی دیکھا کہ کتنا رش لگا ہوا یہاں پر یہاں پر بڑے بچے بوڑے لیڈیز عورت جوان سب کے سب کے آنے میں شاپنگ کرنے کے لیے آئے ہیں پاکستان کے حوالے سے پاکستان کی جو جھنڈے وغیرہ لینے کے لیے آئے ہیں پاکستان کو جوش خروض سے منانے کے لیے آئے ہیں کل کے دن کو تو اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت میں جاتے جاتے آپ کو بھی ضرور کہوں گا کہ جتنے ہی میرے پاکستانی یہ میرا پیغام سن رہے ہیں وہ پاکستان ہی ہونے کے ناتے پور دنیا کوئی دکھائیں گے پاکستان میں بھلے چائے مہنگائی ہو سستائی ہو کچھ بھی ہو لیکن ہم ایک زندہ قوم تھے زندہ قوم ہیں اور زندہ قوم رہیں گے اسی طریقے سے پاکستان زندہ باد تھا پاکستان زندہ باد ہے اور پاکستان زندہ باد رہے گا دشمنوں کو جلا جلا کے ہم خوشیہ ضرور منائیں گے اسی کے ساتھ میں دیجئے اجازت میرا کیمرمن عزیم راجپس کے ساتھ وسیم خان وک نیوز